میں ہوں لکھاری اور شاعر راشد مراد تعریف آپ سے کروانا ہے اپنے پروگرام کھریاں کھریاں کا بات شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر اردو نظم جس میں آپ کو یہ وضاحت مل جائے گی کہ مجھے کھریاں کھریاں شروع کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی نظم کچھ یوں ہے جن لوگوں نے انہیں زخم دیئے پھر زخموں کو ناسور کیا میری بستی میں ان لوگوں کی ہے چارہ گری مشہور بہت جن لوگوں نے انہیں زخم دیئے پھر زخموں کو ناسور کیا میری بستی میں ان لوگوں کی ہے چارہ گری مشہور بہت میرے بھولے بھالے لوگوں کو ان ڈھونگ رچانے والوں کا مجھے اصلی روپ دکھانا ہے ہے کام بہت دشوار مگر اس کام کو کرتے جانا ہے کموں بہت پچیس سال سے میں آپ کے لیے کھرییاں کھرییاں کے انوان کے تحت سیاسی تفسریں پیش کر رہا ہوں ان کا مقصد اس ڈھونگ رچانے والے قبضہ گروپ کو بے نکاب کرنا ہے اگر آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں سچی اور کھری کھری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل آر ایم ٹی وی لینڈن کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو سیاسی حقائق شوگر کوٹڈ نہیں ملیں گے بلکہ ان کی اصلی شکل میں نظر آئیں گے آپ جان سکیں گے کہ پاکستان کی معاشی اور سماجی تباہی کے اصل ذمہ دار کون ہے اور انہوں نے کون سا روپ دھا رکھا ہے ان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ سیاستدانوں جیجز شو بیز کے فنکاروں صحافیوں کھلاڑیوں اور حتی کے علماء کو کس طرح اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یوں پاکستان پر پچھتر سال سے کبھی اعلانیاں اور کبھی غیر اعلانیاں حکومت کرنے کھریان کھریان سے جڑے رہیں اور آر ایم ٹی وی لینڈن کو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکاؤن بھی کلک کریں تاکہ کھریان کھریان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں رب راکھا